بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مصابلہ مباشر کریں لہسانم جو کہ میں نے یہ تین عدد اس طرح سے بنچ لیے تھے ان کو چھیل لیا اور یہ میں اب اسی میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون بھر کر میں نے ادھرک کر لیا ہے جس کو میں نے پیس لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی سب سے پہلے ایک ٹیبل سپون نمک دو ٹیبل سپون لال ملز کا پاوڈر ایک ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایک ٹیبل سپون سوکھا دھنیا پیسا ہوا اور اب اسی مسالے میں میں ڈال دوں گی یہ ایک ادر ٹیماتر جو کہ میں نے کٹ کر کے لیے لیا ہے اور اس میں یہ چار سے پانچ میں ہری میچے بھی ڈال دوں گی اب اس مسالے کو پکانے کے لیے میں اس میں پانی ڈالوں گی اور جب یہ مسالہ پک جاتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گی میں یہ دیکھیں نازم ہمارا مسالہ اچھے سے پک چکا ہے اور اب میں اسے اچھی طرح سے پیس لیتی ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم میں نے مسالے کو پیس لیا ہے اچھی طرح سے اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ایک چمچ جو پکانے والا ہے یہ گھی بھر کر اور اس میں ڈال دوں گی میں اور اس کا مسالہ میں بھون لوں گی اچھی طرح سے ایک چمچ میں نے یہ والا گھی تو ڈال دیا ہے اور اب اس میں ڈال دوں گی یہ کچھ کھڑے گرم مسالے جس میں میں نے دو سے پین دارچینی کے ٹکڑے لیے ہیں چار سے پانچ میں نے لونگ دی ہے اور ایک بڑی علائچی اور پندہ سے بیس دانے میں نے کالی مرچ کے لیے ہیں اور یہ تھوڑا سا گرم مسالہ میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اس مسالے کو اچھی طرح سے بھون لوں گی مسالہ بھون جانے کے بعد یہ دیکھیں میں نے لیے ہیں چار عدد بڑے بیس کے پائے جو کہ میں نے ساف کر کے دھولیے ہیں ان کو اور اور یہ سارے پائے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب پائے ڈالنے کے بعد بھی میں تھوڑا سن کو بھون لوں گی تاکہ یہ اچھے سے بھون جائے اچھا میں نے یہ دیا ہے جو پائے ان پر کھال نہیں ہے کھال اتروا دیدی میں نے اور آپ چاہیں تو کھال کے ساتھ بھی ان کو بنا سکتے ہیں پکا سکتے ہیں وہ بھی بہت ٹیسٹی لگنے ہیں ان کو میں تھوڑا سا یہ بھون لوں مسالے کے ساتھ پھر انچہ اللہ اس میں پانی ڈال کر اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آزر میں نے کچھ دیر مسالے کے ساتھ بھون لیا ہے اور اب اس میں پانی ڈال دوں گی ہمیں پانی ڈالنا ہے کہ پائے اچھی تھاں سے اس میں ڈوب جائیں یہ دیکھیں آزر میں نے اتنا پانی اس میں ڈال دیا ہے اور اب اسے کور کر کے میں اُبال آنے کا انتظار کروں گی اُبال آنے کے بعد ان کو پانچ سے چھ گھنٹے تک ان کو پکاؤں گی دھینی آج پر اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گی آپ چاہیں تو ان پائےوں کو پریشر کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں تقیباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہی لگے گا لیکن پائےوں کا مزہ اس طرح سے ہے کہ جب یہ دھینی دھینی آج میں پانچ سے چھ گھنٹے پکیں گے تو بہت ہی اچھا اس کی یفنی اور سوپ تیار ہوگا جو کہ بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے انشاءاللہ میں پانچ سے چھ گھنٹے ان کو پکانے کے بعد آپ سے ملوں گی اور اسے بیچ میں چیک ضرور کرتی جاؤں گی کہ اس میں پانی ختم نہ ہو جائے اگر پانی کم رہ جاتا ہے تو آپ اُبال کر اور پانی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن ان کو پانچ سے چھ گھنٹے کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ پکنے کے بعد دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارے پائے بلکل تیار ہیں بیف کے پائے اور میں نے ان کو چھ گھنٹے سے زیادہ پکایا ہے اور آپ دیکھیں اس کا ماشاءاللہ شوربہ بہت تیارا گاڑا سے ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ اس میں لیس بھی بہت اچھی بنے گی اور یہ دیکھیں آپ کہ ساری بوٹیاں وغیرہ ٹوٹ رہی ہیں اور اب میں اس میں آخری میں ڈال دوں گی یہ آدھا ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ اور اسی وقت آپ نمک وغیرہ بھی چیک کر لیں کہ نمک کم تو نہیں ہے اور بس انشاءاللہ میں آپ کو بھی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں اگر اس میں اوپر آپ دیکھیں کہ روغن تری نہیں آئی ہے تو کچھ دیر کے لیے ڈھکن ڈھک کر اور آپ چھوڑا بند کر دیجئے انشاءاللہ اوپر روغن اور تری آ جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو ری شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارے بیگ کے پائے بلکل تیار ہیں اور یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر روغن بھی آ گیا ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی سادہ سی یہ ریسپی ہے جو آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا آپ کی کیسی بنی آپ کو کیسی لگی اور جاتے جاتے آپ سے وہی پرانی گزاریش کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آتی ہے تو لائک بھی دیجئے گا ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اللہ حافظ